کیدانات پیدل مارک پر اتیو رشتی سے پربہاویت شیطروں میں فسے یاتریوں کا ریسکیو آج دوسرے دن بھی جاری رہا اب تک لگ بگ چھ ہزار یاتریوں کو سرکشت نکالا جا چکا ہے NDRF, SDRF, DDRF اور پولیس کے سہیوگ سے ریسکیو کیا جا رہا ہے ساتھی بھارتیہ سینہ کے چینوک اور MI-17 ہیلیکاپٹر سہیت کل چھے ہیلیکاپٹر بھی ریسکیو میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ موسم خراب ہونے کے کارن ہیلیکاپٹر کی اڑان بادت ہو رہی ہے اسی بیچ کیندر سرکار اور پردھان منتری کارلے بھی استثیتی پر نظر بنائے ہوئے ہیں موکھیا منتری پوشکر سنگھ دھامی نے بتایا کہ کیندر دوارہ ہر سنبھاؤ سہیتہ کا آشواسن دیا گیا ہے پانچ جار کیا گیا اور جو لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں لگوگ ایک ہزار کے لگوگ لوگ دھام پر ہیں اور موسم میدی ٹھیک رہتا ہے تو آج سام تک سبی کو نکال لیا جائے گا لگاتار آرڈنی پردھان منتری جی پوری طرح سے انہوں نے ہم کو کہا ہے کہ ہر طریقے سے اس عابدہ میں ہمارے ساتھ ہیں اور سبی سنبھاؤ سہیتہ وہاں سے ہو رہی ہیں آج دوپہر تک چھے سو یاتریوں کو ہیلیکوپٹر کے زریعے اور پندرہ سو کو پیدل راستے سے سکوشل ریسکیو کیا جا چکا ہے کیدانات میں چار سو پچاس سے ادھیک تیر تھی یاتریوں کو بھارتی سینہ کے چینوک اور ایمائی سیونٹین ہیلیکوپٹر سے گوچل لائے جائے گا زلادکاری ڈاکٹر سورف گہربار اور پولیس ادھیک شک ڈاکٹر ویشا کا اشوک بھدانے سون پریاغ میں پیدل راستے لے جائے جا رہے یاتریوں کے بارے میں جانکاری پرابت کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں بیتے بودوار کو دیر شام قریب ساڑھے سات بجے سے شروع ہوئی بارش کے چلتے کہ ایدانات میں کئی جگہ نقصان ہوا سڑکیں بہنیں پیدل مار کے کٹاؤ کے چلتے یاتری جگہ جگہ فنس گئے تھے آج رودرپیہ کے زلادکاری ڈاکٹر سورف گہربار نے بتایا کہ ابھی تک چھ ہزار سے ادھیک یاتری اور اس تھانے لوگوں کا سب کشل ریسکیو کیا جا چکا ہے انہوں نے بتایا کہ لاپتہ لوگوں کے بارے میں فیلحال استثی اسپشٹ نہیں ہے ریسکیو ابھیان پورا ہونے کے بعد ہی استثی اسپشٹ ہو سکے گی پرشاسن دوارہ یاتریوں کو بھوجن پانی اور چکسہ کی ویوستہ بھی کی جا رہی ہے اٹھارہ ہزار فوڈ پیکٹس پیتیس سو ہزار پانی کی بوتلیں باتے گئی ہیں ریسکیو کے ساتھ رہات اور اپچار کارے بھی جاری ہے